انڈین ٹی وی نیوز دیش کا تیزی سے بڑھتا نیوز نیٹ فرک شیرپور نوری کبرستان کمیٹی اور مدرسہ نوریہ اسلامیہ کے صدر عبدال سکور ماغٹ اور محمد سگیر کالیا کے دیکھ ریک میں شب برات منایا گیا اور مبارک بات دی گئے اس موقع پر مدرسہ نوریہ اسلامیہ کے مولانا حضرت بدر قبلہ محمد ازگر گورہ مولا اکتر آلم حافظ حافظ انیش انساری فیروز خان محمد خلیل بٹو پردھان جلال الدین انساری بابا سلیم بابا علاودین رمضان علی حافظ کلیم آدھی لوگ اپستی تھے انٹین ٹی وی نیوٹ سے لودھیانہ سے بابلو انساری کی ریپورٹ میں مدرسہ نوریہ اسلامیہ شیئر کو پھولیو دیانہ پنجاب سے میں مدرسہ کے مہتمیم کے حیثیہ سے حفظ بدر بدر الدین بدر میں اس شب برات کے مبارک موقع پر میں تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ہر سال کی طرح انسال یہ تمام علماء ایک جگہے کٹھا ہوئے ہیں میں ان لوگوں کو بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مدرسہ کمیٹی اور مدرسہ کمیٹی اور مدرسہ کموری کبستان کہ تمام لوگ مل جل کر کے یہ پروگرام کرا رہے ہیں اور آج کے رات تمام لوگوں کو دل کھول کر کے اللہ کے برگاہ میں دعا کرنا چاہیے عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کے طرف رجوع ہو کر اپنے زندگی اچھے اور نیک راستے پر چلنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ پاک پورے ہندوستان اور پورے سماج کو اللہ ایک بنائے نیک بنائے اور محبت کے ساتھ اللہ پاک ہماری اور آپ کی زندگی نیکی کے ساتھ گزارنی کی توفیق عطا فرمائے اور پھر آج میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک پورے ہندوستان کو اللہ عمل اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنی کی توفیق دے وما علینا اللہ البلاہ ہنجی سر جو آج پروگرام ہو رہا ہے اس کے بارے کیا کہنے چاہتے ہیں برادران اسلام اسلام علیکم آج سبب رات کی رات ہے آج ہم لوگوں کی جو کٹھا ہوئے ہیں یہ عبادت کی رات ہے آج ہم جو ہمارے بیچ نہیں رہے ہمارے ان کے لئے ہم آپ ان کے مقفرت کے لئے دعا کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں فاتحہ کرتے ہیں اور ہم لوگ یہاں آ کر کبرستان پہ ان کے حق کے لئے دعا کرتے ہیں اور مسجد میں نفل اور سنت کی نماز ادا کرتے ہیں اور آج انساء اللہ ہم لوگ کا یہ ہے کہ آج ہم جو بھی مانگیں گے انساء اللہ ہمیں ملے گا اور ہزاروں سال سے بہتر آج عبادت کی رات ہے اس لئے آج ہم لوگ ساری رات جاک کر عبادت کرتے ہیں اور انسطاللہ عبادت کرتے رہیں گے اور اس میڈیا کے جیریے سے میں ایک جروری اعلان میسج سرکار کے دوارہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کبرستان کے لئے مٹی کے لئے 49 لاکھ روپیہ کا فنڈ گراؤنڈ میں آیا ہوا تھا مگر آج تک 5 فٹ مٹی ڈالنے کے لئے لوگوں نے کہا تھا ابھی تین فٹ مٹی بھی نہیں پڑی ہے اور ڈیڑھ سال ہو رہا ہے جب بھی ہم کسی افسر کے پاس جا رہے ہیں تو وہاں پہ کبرستان کے لئے آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا یہی ہم تک لارہ دیا جا رہا ہے آپ ان کے پاس جائیے یہی ہم ہو رہا ہے اور ڈیڑھ سال ہو گیا ابھی تک ہمارا کوئی سنوائی نہیں ہوا اس میڈیا کے مادھیم تک ہم سرکار دوارہ یہ پہنچانا چاہتا ہوں برادرانے اسلام السلام علیکم پھنجی سر آپ کا نام کیا ہے محمد صابر علی آج جو پروگرام ہو رہا ہے اس کے بر کیا کہنا چاہو السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا رب تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرقو کلو امرن حکیم اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بھی آ جاتا ہے ہر حکمت والا کام آج کی رات جو ہے یہ بڑی ہی خاص رات ہے اللہ تعالی ایک سال کا پورا نظام آسمان دنیا پر اور فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے اس لیے آج کی مبارک شب میں ہم اپنے رب سے جو کچھ بھی مانگیں گے وہ ہماری مرادوں کو پورا کرتا ہے ہماری باتوں کو سنتا ہے اس لیے آج کی مبارک رات میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو میل اور محبت کے ساتھ آپس میں بھائی چارہ بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے سے ہم لوگ جڑ کر رہے اور محبت کا پیغام یہ دیتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے یعنی انتقال کر گئے ہم ان کے پاس بھی آتے ہیں اور ان سے مل کر یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہماری محبت بہت ہی عام ہے اور یہ محبت ہی ہے جو ہمیں یہاں تک ان کے جانے کے بعد بھی کھینچ لاتی ہے ہمارے سبھی بھائی آتے ہیں فاتحہ خانی کرتے ہیں اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق ہم اپنے کام کو انجام دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس رات کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور سب کو تمام عالم کے لوگوں کو بالخصوص ہمارے ملک میں امن اور سکون کی توفیق عطا کرے اور ہمیں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے یہاں کوئی بھی آئے جو لنگر کا انتظام ہوتا ہے ہر ایک آئے صرف ایسا نہیں کہ مسلمان آئے اسی کو ملے گا جو بھی آئے گا سب کے لیے آج کی رات عام لنگر بھی لگا ہوتا ہے اور جس کو جو سردہ ہوتی ہے وہ اپنے انداز میں اپنے دعائیں کرتا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے چار دن ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہاتھ اچھا یہ ہے کہ ہم مل جل کر اپنی زندگی کو گزار جائیں اسی میں فلاح اور اسی میں پہلودی ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا ہم گل گلیں ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا اسلام انڈین ٹی وی نیوز دیش کا تیزی سے بڑھتا نیوز نیٹ فرک